بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی انسان کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور اس کے علاوہ میں بھی آپ نے سو کے ریسٹ کر کے اپنا ویکنڈ گزارا ہو لیکن ویکنڈ ضرور اچھے سے گزار لیا کریں کچھ ایسا کیا کریں جو آپ کو ریلیکس کریں تاکہ آنے والے ہیکٹک ویک کے لیے خود کو تیار کریں اور ہم پورا ویک بہت زیادہ ٹائم نہ بھی دیں کھانا بنانے کو کہ بہت زیادہ محنت والے کھانے نہ بھی بنائیں لیکن ویکنڈ پہ کچھ نہ کچھ ضرور سپیشل کیا جاتا ہے تھوڑے سی ٹائم ٹیکنگ کھانے بنا لیے جاتے ہیں آپ یقین ان اپنی ڈائریز کو کھول لیتے ہوں گے کیا پکایا جائے تو چلیں اچھا گزرا ہوگا یقین ان اور آج کی جو ریسپیز ہیں اس میں ہم تیار کرنے جا رہے ہیں آلو گو بی اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے سنگپورین نوڈلز ہم سب ہی لوگ پاس تا بہت زیادہ شاک سے کھاتے ہیں تو کیوں نہ تیار کیا جائے اور اس میں ہم بہت ہی تھوڑی سی ویجیٹیبل کلر کے لیے یوز کریں گے اور ہم اس کو پرانس کے ساتھ بنا رہے ہیں آپ اس کو چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آلو گو بی بننے جا رہی ہے وہ بھی بہت اچھی سی ہے مزیدار سی ہے مجھے تو ویسے شاید ہی کوئی سبزی ہو جو پسند نہ ہو لیکن آلو گو بی موسٹلی لوگ پسند کرتے ہیں باد ہی ضرور ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ اگر آپ کو شکایت ہوتی ہے کہ گو بی کھا کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یا اس کے بعد ہی اپن کی شکایت رہتی ہے تو موسٹلی کوشش کریں دوپہر میں کھا لی جائے یا اس کے علاوہ اس کے بعد ادرک کا آپ ایک پیس جو ہے اس کو چبایا جا سکتا ہے ادرک ضرور ایٹ کر دیں گو بی ہے اور یہاں چنے کی دال ہے کوئی بھی ایسی چیز آپ کھا رہے تو پھر آپ کو بالکل بھی شکایت نہیں ہوگی تو بچوں کا بھی بڑا فیوریٹ ہے یہ آلو گو بی چلیں تیار کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آلووں کو گلنے میں تو سب سے پہلے ہم یہی کام کریں گے آلو گو بی کی طرف آ جاتے ہیں اس کے میں انگریڈنٹس آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی پھول گو بی اور ہم نے اس میں ایٹ کرنے ہیں آلو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیملی میں آلو کتنے پسند کیے جاتے ہیں دو سے تین آلو آپ اس میں شامل کر دیجئے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے کچھ پیسز گاجر کی ساتھی ہم اس میں بھگار لگائیں گے زیرے کا لیسن ادرک کا پیسٹ اس میں جائے گا حلدی ہے پسی ہوئی لال مرچ ہے پسا گرم مسالہ ہے آئل میں ہم اس کو تیار کر رہے ہیں اور یقیناً اس میں جائے گا نمک تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آلو اور پھول گو بی تھوڑی سی گاجر ایٹ کر کے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں تو آپ اگر ٹاماتر یوز کر رہے ہیں تو ٹاماتر آپ ساتھی ایٹ کر دیں میں اس میں ٹاماتر کا پیسٹ یوز کر رہی ہوں تو جب ہم مسالہ بنائیں گے تو پھر ہم ٹاماتر کا پیسٹ اس میں ڈالیں گے تو ابھی یہ جو گو بی اور آلو ہے اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا گل جائیں اور اس کے بعد ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اور پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی تو ایک عدد ہم نے لے لینی ہے ووک اور شیفز کو کھویر میں ہم کھانا تیار کرتے ہیں بناتے ہیں تو یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیتی ہوں اور ساتھی آلو کٹ کے ہم نے وہ شامل کر دینے ہیں آنچ کو کھول دیں گے پکتیں دیں گے تب تک جو گو بی ہے اس کی بھی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اور اس کے جو پھول ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ہم الگ کر لیں گے جو بڑے ہوں گے اس کو ہم نے کٹ لینا ہے دو تین سے چار اس میں شامل کر دیتے ہیں آلو ایک آلو کے آپ چار دکڑے جو ہیں وہ کر دیں میں دو سے تین آلو اس میں شامل کر رہیم اچھا گو بی کے ساتھ گوشت کو بھی تیار کیا جاتا ہے یا اگر ہم مکس سبزی کی بات کریں تو بھی گو بی کے بغیر جو ہے وہ نام مکمل ہے اچھا آپ ہمیں آج کا جو ہم نے سوال آپ سے کرنا ہے اس کے لیے آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ گو بی کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کر لیتے ہیں اور کتنے ٹائپ کی گو بی جو ہے وہ آویلیبل ہے تو یہ ہی ہمارا آج کا سوال ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو جوابات دینے ہیں تاکہ آپ چیت سکیں اینکس کا زبردستہ گفت تو یہاں پہ میں اس کو کرتی ہوں کور اور جو ہماری یہ پھول گو بھی ہے اس کے پھول ہم نے الگ کر لینے سب سے پہلے اس کے جو ڈنٹھل ہیں یہ نکال دیتے ہیں اور اس کے پھول میں نے الگ کر لینے جو بہت بڑے بڑے ہوں ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں پرناہ جو چھوٹے ہیں از ایٹ از رہنے دیجئے گو بھی گل بھی جائے گی بہت ہی زبردستہ ہو جائے گا تو اس کے پھول ہم نے الگ کر لینے ان کو میں ایک بول میں کر لیتی ہوں تاکہ ہم ان کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیں اور بعض فیملیز میں میں نے دیکھا ہے کہ ڈنٹھل کو بھی جو اس کی پڑتے ہیں ان کو نکال کے اور پھر اس کے بعد ان کو یوس کیا جاتا ہے تو کر سکتے ہیں تھوڑی سی جو گرینز اس کے پتے ہیں وہ آپ نکال لیجئے یہ بھی کیا جا سکتا ہے چلے نکال لیتے ہیں یہ تمام چیزیں کر لیتے ہیں الگ اور ایک عدد میں لے لیتی وہ مکسنگ بول اور گو بی کو پہلے ہم اچھا سا واش کر لیں گے تھوڑا سا میں نے چھوٹا کر لیا ہے اس کو سائز میں اگر ہم بہت زیادہ بڑا رکھیں گے تو پھر اور کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ گلنے میں زیادہ ٹائم لے گی گو بی تو ہم اس کو تھوڑا سی اس کے جو پھول ہیں ان کو چھوٹا کر لیتے ہیں چائنیز کھانوں میں بھی بند پھول گو بی کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے منچورین بھی تیار کیا جاتا ہے اور بریک پر بھی مجھے جانا ہے میں صرف اتنا کر رہی ہوں کہ یہ جو ہماری گو بی ہے اس کو کٹ کے اور میں اس کو پین میٹ کر دوں گے اس کو ہم گلنے کے لیے رکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد Welcome back ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور ہم نے اس میں ایٹ کی گو بی تھوڑا سا پانی آلو اس کو ہم نے کور کر کے پکانا ہے اچھا سا گلا لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں باقی جو انگریڈنٹ ہے وہ ایٹ کریں گے تو آلو گو بی کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب آ جاتا ہے اپنی دوسری ریسپی کی طرف اس کے لیے جو ہمیں نوڈلز چاہیے اس کے لیے بھی میں یہاں پہ پانی کو بوائل کر لیتی ہوں تاکہ ہم اس میں نوڈلز ایٹ کریں اور اس کو پکا لیں کیونکہ باریک ہوتے ہیں اس پیگٹیز سے زیادہ تو کوکنگ ٹائم کم ہوتا ہے آٹھ سے نو منٹ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نتھار لینا ہے پیکٹ پہ بھی منشن ہوتا ہے ٹائم اور پاسٹا اپنی شیپ کی وجہ سے جو ہے وہ کوکنگ ٹائم اس کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بعض ٹویسٹڈ ہوتے ہیں بعض جو ہیں وہ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں تو اس کا آپ نے چیک کر لینا ہے اور کوک آپ نے نہیں کرنا ہے نوڈلز کو اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوں گے پرانز آئل اور پسا ہوا لہسن سویا سوس سفید مرچ اس میں جائے گی ایک چٹکی چینی انڈوں کا اوملیٹ ہم بنائیں گے سلائس پیاز ہے جولین میں کٹی ہوئی شملا مرچ اور ہمیں جولین میں کٹی ہوئی گاجر چاہیے تقریباً تین سے چار ٹیبل اسپون تاکہ ایک ریڈ خوبصد سا کلر ہم دے سکیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا نمک سلائس ہری پیاز اور ہم نے ایٹ کر دینا ہے کری پاودر تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ نوڈلز کو بوائل کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اکڑھائی میں آئل گرم کرنا ہے پرانز کو تھوڑا سا پکا کر نکال لیں گے اور پھر ہم نے اوملیٹ تیار کرنا ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ویجیٹیبلز کو تھوڑا سا ساتے کریں گے سپائسز ہم اس میں ایٹ کریں گے اور پھر تمام چیزوں کو مکس کر کے ہم نے اچھا سا پکا لینا ہے اور دیٹ سر تیار ہو جائے گا تو یہاں پہ جیسے ہی پانی بوائل ہوتا ہے ہم اس میں نوڈلز ایٹ کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم پرانز کو تیار کریں تو کیوں نہ جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں ان کو ہم تیار کر لیتے ہیں ایک عدد ہم نے لے لی پیاز اس کو بھی کر لیتے ہیں سلائس آج کا سوال ہے بہت ہی آسان سا کہ گو بی کی کتنی ٹائپس ہیں اور کتنی ٹائپس کی جو گو بی ہے وہ آویلیبل ہے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں این ایکس کا زبردسہ گفٹ تو آپ ہمیں ضرور جواب دیجے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور بھیج دیجے اسے ڈی 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 تاکہ آپ کا جو نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے ایک عدد آپ نے درمیانے سائز کی پیاز لے لینا ہے اور اس کو کر لیتے ہیں سلائس اگر آپ کو شملا مرچ کا فلیور نہیں اچھا لگتا آپ اس کو اومٹ کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور گاجل کو بھی بہت ہی باریک سا کٹ لیں گے صرف کلر کے لیے ایٹ کر رہے ہیں تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے بعض وقت لوگ نہیں پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایٹ کرنا اور ہمیں چاہیے ہوگی شملا مرچ کو بھی ہم نے چولین میں ہی کٹ کر لینا ہے آپ ان کو پرونز میں مد بنائیں تو پھر آپ ان کو چکن میں بنا سکتے ہیں تھوڑا سا بونلس چکن لے لیجے اور اس کو بھی تھوڑا سا آپ میں ساوتے کر لینا ہے نمک ایٹ کر دیجے ایک سے دو لہسن کے جوے آپ شامل کر دیجے اور تیار کر لیں اس کو بھی جولین میں کٹ کر لیتے ہیں اور پانی اوبلنا شروع ہو چکا ہے تو کیوں نہ اس میں نوڈلز ایٹ کر دیے جائیں اور نائلہ کی کول ہے نائلہ سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک ٹاک ہوں نائلہ آپ ٹھیک ہیں یہ اللہ کا شکر ہے فرس ٹائم میری کول لگی مسالہ چینل پر بہت خوشی ہو رہی ہے ٹی وی پر صرف لائف دیکھتے تھے آج پہلی دفعہ میری کول لگی ہے ویلکم کرتے ہیں نائلہ تینکیو فرس ٹائم کول لگی ہے دوسرا یہ آپ کی ریسپیز دیکھتے ہیں فالو بھی کرتے ہیں بہت اچھی آپ ریسپیز بناتی ہیں اور آپ کا انسر دینا تھا یہ گوبی کی دو اچھام ہوتی ہیں کیبچ اور پولی فلاور اور یہ مختلف کلرز میں ہوتی ہیں اورنج، وائیڈ، پرپل، وائیڈ ٹھیک ہے جی آپ کا جو جواب ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور میں نے میسیج بھی کر دی ہے کیا بات ہے جی آپ نے میسیج بھی کر دیا اور کچھ کہنا چاہیں گی بس جی بہت شکریہ سب کچھ آپ بغیر کہے پورا کر دیتی ہیں ماشاءاللہ سے بڑی اچھی آپ کی ریسپیز ہوتی ہیں اور تینکیو سو مچ چلیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور کافی زیادہ ایکسائٹڈ سی لگ رہی تھی چلیں بہت اچھی بات ہے آپ نے پرس ٹائم کال کی ہے اور آپ کو یہی کہیں گے کہ آئندہ بھی آپ ایسے ہی کال کرتی رہیے اور مسالہ ٹی وی دیکھتی رہیے اچھے اچھے مزے مزے کے کھانے جو ہیں وہ بناتی رہیے تو چلیں اس میں ہم نے نوڈلز ایٹ کر دی ہیں اور جیسے ہی آپ نوڈلز ایٹ کریں تھوڑا سا اس کو اسٹر ضرور کر لیں ورنہ کیا ہوگا کہ پاستہ اسی وقت اگر چپک گیا تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ اس کو الگ نہیں کر پائیں گی تو جیسے ہی ایٹ کریں کسی بھی شیپ کا پاستہ ہو اس کو اسی وقت آپ نے چلانا ہے لازمی اور جب ایک دفعہ وہ مکس ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کو اچھا سا آپ نے پکنے دینا ہے گلنے دینا ہے پیکٹ پہ مینشن ٹائم کو ضرور نوٹ کر لیا کریں اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا جس ٹرینر ہے وہ اپنے پاس ہی رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں تھوڑی سی گاجر اس کو بھی ہم جولین میں کاٹ لیتے ہیں اچھا ہے اگر آپ اپنی کٹنگ ایک جیسی رکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کی آپ کا جو فوڈ ہے جو آپ تیار کر رہے ہیں وہ دکھنے میں بھی اچھا اور زبردستہ لگے گا اچھا نہیں لے لیں ہم نے تھوڑی سی گاجر جب تک نوڈلز ہمارے بوائل ہو رہے ہیں ہم اپنے ویجیٹیبلز کو ریڈی کر لیں گے اور پھر اس کی جو پرپریشن ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن اس کے بعد پکنے میں بلکل بھی وقت نہیں لگے گا ہم ویجیٹیبلز کو بلکل اوور کوک نہیں کریں گے اچھا سا چنکس میں ہی رکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو پرونز ہیں وہ بھی ہم چھٹ پٹ سے تیار کر لیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کس سائز کے آپ پرونز لے رہے ہیں تو اس حساب سے آپ نے اس کے کوکنگ ٹائم کو دیکھ لینا ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اگر حد سے زیادہ شرنک ہو گیا ہے آپ کا پرون پکاتے وقت تو دیٹس مین کہ وہ اوور کوک کر دیا ہے آپ نے بہت زیادہ شرنک نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا شرنک ہونا جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے اس کے کوکنگ کو روک دینا ہے ضرورت سے زیادہ پکا لیں گے تو پھر ربڑ کی طرح جو پرون ہے وہ آپ کا سخت ہوتا چلا جائے گا اور جو کچھ ہمارے سلائسز ہیں وہ ہم اٹ کر دیں گے جو ہم آلو گو بھی تیار کرنے جا رہے ہیں بریک پر بھی جانے کا ٹائم ہو چکا ہے بریک سے واپس آتے ہیں اور سپیز تیار کر رہے ہیں نوڈلز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے آلو گو بھی تو آپ نے کہیں پر بھی نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک والکم ایک کو اپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت سوال اپنا دور آتے چلتے ہیں کہ گو بھی کی کتنی اقسام ہیں اور کتنی طرح کی گو بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے یہ آج کا آسان سا سوال ہے آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں اور آپ جیت سکتے ہیں اینکس کا زبردستہ گفٹ اگر آپ کی کال نہیں مل پاتی ہے آپ ہمیں مسج کر سکتے ہیں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور آپ نے بھیج دینا ہے اسے ٹوپل ایٹ ون پے تاکہ آپ کا جو جواب ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے اچھا آلو گوبی کے لیے یہاں پہ ہم نے آلو اور گوبی گاجر اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے بھی کسی بھی قسم کا آئیل یا چکنائی ہم نے اس میں شامل نہیں کی ہے کلنے دیتے ہیں پکنے دیتے ہیں اور پانی آپ نے حضبی ضرورت کر دینا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ جلنے نہیں دینا ہے کیونکہ میں نے ٹماٹر یوز نہیں کیا ہم ٹماٹر کا پیسٹ کر رہے ہیں ورنہ اگر آپ ٹماٹر ایٹ کرتے ہیں تو ٹماٹر بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو اس حساب سے آپ چک کر لیے جگہ تو اسے اس کو سٹر کر کے دیکھ لیتے ہیں اچھا میتھو اسی دیر کے لیے اس کو اور پکنے دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں نوڈلز کی طرف نوڈلز بھی ہم نے یہاں پہ وائل کر لیے ہیں اور اب ہم تیار کر لیتے ہیں جلدی سے اوملیٹ اور اس کے بااد ہم سیم پین میں ویڈیٹیبلز کو ویسٹری فرائے کریں گے اور پھر ہم اس میں جو پرونز ہیں ان کو تیار کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم نے ایٹ کیا آئل اور ایک ادد مکسنگ بول لے لیتے ہیں اور اس میں ہم نے ایٹ کر دینے ہیں دو ادد انڈے لے لیے ہیں ویڈیٹیبلز جو آپ کو اچھی لگتی ہوں وہ ایٹ کیجئے گا نہیں اچھی لگتی ہیں اومٹ بھیل کی جا سکتی ہیں تھوڑا سا صرف میں اس میں ایٹ کروں گی نمک اور سمپل سا اوملیٹ بنا کے ہم نے اس کو ایک طرف رکھ لینا ہے آنچ کو تھوڑا سا کر دیتے ہیں تیز کولر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ آپی میں اتگر بات کر رہا ہوں ملکی سے آپی پہلے تو میرے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں آپی آپ یقین کریں میں نے آپ کی حیدر آبادی دم والی بریاں نہیں پکای آپی اتنی مزیدار بنی کے میری دل سے آپ کو دعا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے اس کو اتنے اچھے سے فالو کیا جی آپی بہت گھر والوں نے تاریخ کی اور بہت اچھا لگا کے اور انہوں نے آپ کو دعا کی کہ آپ دعا کی رہتی بہت اچھی ہوتی ہیں بہت شکریہ سوال کا جواب دینا چاہیں گے جی آپی میں ضرور دوں گا میں نے بہت دور سے کال کی ہے آپی گھو بھی دوکشن کی ہوتی ہے ایک پھول گھو بھی اور ایک بند گھو بھی اور آپی ان میں تین کلر ہوتے ہیں پرپل اور گرین اوکی آپ کا جواب جو ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے بہت 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 شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور کسی کی اگر کال نہیں مل پاتی ہے کیونکہ کافی سارے لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کال نہیں مل پاتی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو جواب ہے وہ آپ میسج ہمیں کر سکتے ہیں مسالا ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور آپ اس کو بھیج دیجے ٹروپل ایٹ ون پہ یہاں جو ہم نے اوملیٹ تیار کیا تھا وہ ہم نے نکال لیا ہے اس میں اب میں ایٹ کروں گی پیاز جو ریگلر ہماری پیاز ہوتی ہے وہ شامل کریں گے ایک عدد سلائس تھوڑا سا اور اوائل اٹ کر دیتے ہیں ہلکا سا اس کو سوتے کریں گے اور لہسن کے جوے اچھا ہے اگر فریش لے لیے جائیں اس کو چاپ کر لیتے ہیں فریج میں اگر آپ لہسن کو پیس کے رکھنا چاہتے ہیں لازمی طور پر تھوڑا سا اوائل اٹ کریں اور اوائل جو ہے وہ چیزوں کو پریزرف کرتا ہے تو آپ کا لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ ایسا اکسر آپ نے دیکھا ہوگا بڑا عجیب غریب سے کلر کا گرین سا پیسٹ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے نہیں ہوگا اوائل اٹ کریں تھوڑا سا نمک اور آپ نے اس کو پیس کے رکھ لینا ہے چلیں گے فریش لہسن چلا گیا اوائل اٹ کریں گے اور پھر اٹ کریں گے اس میں گاجر تھوڑی سی شملا مرچ اور اگین میں اس کو نکال کے اسی پلیٹر میں رکھ دوں گی اس کے بعد ہم اس میں پرونز کو تھوڑا سا فرائی کریں گے ہلکہ سا نمک ڈال کے اور پھر تمام چیزوں کو مکس کریں گے نوڈلز کے ساتھ سویاہ سوس اٹ کر دیں گے نمک اور کالی مرچ that's it کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں چکن کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں چکن کے ساتھ بنا لیں یا رات میں آپ نے کوئی چکن کا سالنگ بنایا اکثر یہ ہوتا ہے اس میں بوٹیاں بج جاتی ہیں اس کو بھی آپ ریشہ کر کے اس میں اٹ کر سکتے ہیں اب اس میں اٹ کر دیتے ہیں گاجر تھوڑی سی کیونکہ ہارڈ ہوتی ہے یہ اٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کو ہم تھوڑا سا گک کر لیں آنکھوں کے لیے گاجر بہت زیادہ اچھی ہے ضرور کھایا کریں بچوں کو ضرور عادت ڈالیں کہ سیلڈ ضرور لیں اور کچھ بھی ہو گھر میں چاہے صرف پیاز ہی کیوں نہ ہو لیکن کھانے کی ٹیبل پر یا دسترخوان پر سیلڈ کے نام پر کوئی پیاز کوئی گاجر ٹوماٹا ماتر ضرور رکھ لیا کریں اس سے ہی ہوتا ہے کہ ہم کھانے پر بھی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں اور فریش ویجی ٹیبلز کا انٹیک بھی ہو جاتا ہے چلیں اب ہم اس میں شامل کریں گے شملا مرچ یہ ہم نے اٹ کیا اور اس کو تھوڑا سا ساتے کر کے ہم اس کو نکال لیتے ہیں تاکہ پھر اسی پین میں ہم فرونس کو بھی تیار کر لیں اچھا تھوڑا سا پاسٹا کو آپ نے اوائل لگا کے رکھ لینا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر وہ چپکے گا نہیں اگر کبھی دعوت کے لیے بھی تیار کر رہی ہیں تو آپ اس کو اوائل لگا کے رکھ لیں تو بہت ہی زوردست سا رائے گا چلیں اس کو ہم بہت زیادہ نہیں پکائیں گے اس کو نکال لیتے ہیں چلیں اب ہم نے کچھ اجزاء جو ہیں وہ یہاں پر جو ہماری گوبی اور آلو تیار ہو رہے ہیں اس میں ہم نے اٹ کر دینا ہے نمک اٹ کریں گے لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے حلدی اور پسی لال مرچ تو یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں کیونکہ ہاف ڈن جو ہے وہ گوبی ہو چکی ہے اس کے بعد پھر ہم اس میں زیرے کا جو ہے وہ تھوڑا سا تڑکہ لگا دیں گے تو اس میں اٹ کر دیتے ہیں نمک حضبِ ضرورت حضبِ ضرورت ہم نے اس میں شامل کیا سالٹ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں اٹ کر دینا ہے پسی ہوئی لال مرچوں کو اور وہ بھی آپ اٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اوائل ساتھی ہم نے اس میں اٹ کر دینا ہے حلدی پاوڈر یہ چلا گیا اس میں حلدی پاوڈر تو اس اٹ کریں گے لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور ہم نے اس کو پکا لینا ہے اور تھوڑا سا الگ سے ہم نے زیرے کا اس پہ تڑکا بھی لگانا ہے تو ابھی ہم نے اوائل اٹ کیا تاکہ اوائل میں مسالے اور جو ہماری گو بھی ہے وہ اچھے سکوک ہو جائیں پک جائیں اور ساتھ ہی ہم اس میں اٹ کر دیں گے ٹیسٹ ایک ٹیسٹ ایک ٹیسٹ ایک ٹیسٹ پیسٹ کے ایکول ہوتا ہے اگر آپ میجرمنٹ کرنا چاہیں اور یہاں پہ ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون ٹیسٹ ٹیسٹ چلے جی یہ ہم نے شامل کر دیا اور اب ہم نے اس کو پکنے دینا ہے تاکہ اور جتنی بھی اس میں کسر رہ گئی تھی وہ بھی تیار ہو جائے زیرے کا تڑکا لگائیں گے بریک کا ٹائم ہو چکا ہے بریک سے واپس آتے اور نوڈلز کو کمپلیٹ کرتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور اب ہم نے کیا کرنا ہے آلو گوبی میں ہم نے تمام انگریڈنٹس ایٹ کر دی ہیں صرف زیرے کا تڑکا لگائیں گے اور کچھ گرینز ایٹ کر کے آپ اس کو سرف کر دیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے نوڈلز ہیں اس میں ہم نے اوملیٹ تیار کر لیا ہے ویجیٹیبلز تیار کر لی ہیں پرونز کو ریڈی کرنا ہے اور پھر سپائسز ایٹ کر کے تمام چیزوں کو مکس کریں گے ٹاوس کریں گے اور سرف کریں گے اگین تھوڑا سا آئل اور ہائی فلم پر آپ نے اس کو پکانا ہے اب اس میں ایٹ کر دیتے ہیں پرونز تھوڑا سا سالٹ اور پھر جو ہم نے یہ تمام چیزیں ریڈی کر کے رکھی ہیں یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور دیکھ سٹ کوک کریں گے مکس کریں گے اور ریڈی کر لیں گے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بعض لوگ نہیں پسند کرتے ہیں پرونز ایسے سی پھوڈ ضرور لینا چاہیے سردی ہو گرمی ہو ویک میں دو دفعہ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بہت شائن کریں آپ کی سکن شائن کریں تو ضرور استعمال کریں جنہیں یہ سالٹ وائٹ پیپر اور تھوڑا سا ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے کالی مرچ سویا سوس اور ہری پیاز ہم اس میں ایٹ کریں گے اس کا جو گرین والا پارٹ ہے وہ آپ ایٹ کر کے اس کو سرف کر دیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس میں جائیں گی اور آلماسٹ سارا کام ہم کر چکے ہیں اب میں اس میں سپائیسز ہیں وہ ایٹ کریں گے لیکن تھوڑا سا جو اس کا پانی ہے یہ ڈرائی ہو جائے اور ایسا کرتے ہیں کہ زیرے کا جو ہمارا تڑکہ ہے وہ بھی ہم کیوں نہ لگا دیں بند گوبی کے اوپر اور بند گوبی کو سواری پھول گوبی اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں ابھی تک بھی اگر آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا ہے کسی بھی وجہ سے چلدی سے جھٹمٹ سے کال ملائیے اور جواب دیجئے ورنہ پھر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور آپ نے بھیج دینا ہے اسے ڈرپل ایٹ ون پہ اس میں ایٹ کرتے ہیں سفید زیرہ تھوڑا سا آئل اچھی سی زبردستی خوشپو آنی شروع ہو جائے ہاف شرنک ہو جائیں گے تو ہم اس میں تمام چیزیں ایٹ کر کے ہم نے اس کو پکا لینا ہے ایگز ہیں نہیں ایٹ کرنا چاہتے ہیں مت ایٹ کیجئے گا امبر ہیں فیصلہ بات سے ہمارے ساتھ امبر ہیں ہمارے ساتھ میں امبر فیصلہ بات کیسے ہیں امبر میں ٹھیک ٹھیک ہیں ہاں جی کوکنگ کرتی ہیں امبر آپ ہاں جی کیا پکایا ہے آج آپ نے یہ بتائیں آج ہم نے کچھ نہیں پکایا کیوں کھانا نہیں کھایا نہیں اوکی ڈائیٹ چل رہی ہے آپ کی ہے ہاں جی چلیں سوال کا جواب دینا چاہیں گی سوال جی دیجے اسلام نے کافی اچھا آپ پہلے ٹی وی کا وولیم کم کر دیں ورنہ ہم بات نہیں کر پائیں گے اوہو اور آپ ٹی وی کو بہت زیادہ دیکھ رہی تھیں یہی وجہ ہے کہ آپ کی لائن جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی تو کوشش کیا کریں کہ بعد میں ریپیٹ میں سن لیا جائے میری آواز کیسی لگ رہی تھی تو یہ تمام چیزیں بعد میں کر لی جائیں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لائن ڈراؤپ ہو جاتی ہے چلیں تمام چیزیں ہم نے اس میں مکس کر دی ہیں ٹھوڑا سا اس کو مکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی اب ہم نے اس میں سپائسز ایٹ کرنے یہ بھگار بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو ایٹ کر دیتے ہیں یہاں جو ہماری تیار ہو رہی ہے آلو گوبی لیسا ندرک لازمی اس میں ایٹ کیجے گا اور اب اس میں شامل کر دیتے ہیں سویا سوس آنچ میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے بند کی ہے اور ایٹ کریں گے اس میں سفید مرچ تھوڑی سی ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے چینی بلیک پیپر ہلکا سا اٹ کر رہے اور اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کو مکس کرنا ہے جو ہرا پیاز ہے وہ میں لاسٹ میں اٹ کروں گی تو سٹوو اس کا دوبارہ سے کھول دیتے ہیں تمام چیزیں ایک دفعہ اچھے سے گرم ہو جائیں تو آپ نے اس کو نکال دینا ہے سرف کر دینا ہے بریک پر جانے کا ٹائم ہے بریک پر جائیں گے میں نوڈلز کو نکال کے سرف کرتی ہوں اور کچھ پانچ چھ منٹ اور پکنے دیتے ہیں آلو گوبی کو اس کو بھی نکال دیں گے سرف کر دیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ریکیپ بریک ہے بہت اچھے سے دیکھئے گا فالو کیجئے گا کوئی بھی چیز نوٹ ڈاؤن کرنے سے رہ گئی ہو تو آپ اب اس کو نوٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد آلو گوبی، 8 سا آلو دو ادھر درمیانے، پھول گوبی ایک ادھر درمیانی چوپٹ گاجر ایک ادھر درمیانی زیرہ ایک چاہ کچمچہ، درک لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کچمچہ حلدی ادھر چاہ کچمچہ، پسی لال مرچ ایک چھتھائی چاہ کچمچہ پسی گرمس آلہ ایک چھتھائی چاہ کچمچہ تیل ادھا کب، نمک، خسب زائقہ ترکیب آلو پھول کو بھی گاجر کو پکا لیں اگر ضرورت ہو تو پانی شامل کریں اس میں نمک اترک لہسن کا پیسٹ حلدی اور پسی لال مرچ ڈال کر تیل میں پکائیں کہ سبزیاں گل جائیں اب اس پر زیرے کا تڑکہ لگائیں ساتھی پسا گرمسالہ ہڈال کر سرف کریں سنگاپورین نوڈلز اجزاب پرونز تین سو گرام تیل ایک چتھائی کپ رائس نوڈلز ایک پاکٹ پسا لہسن دو جوے سویا سوس ایک چاہ کا چمچہ پسی سفید مرچ ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ چینی ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ انڈے کا املیٹ دو انڈوں کا سلائس پیاس ایک چوتھائی عدد درمیانی جولین شملا مرچ آدھی درمیانی جولین گاجر آدھی درمیانی گری پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ نمک ہسب زائقہ سلائس ہری پیاس دو عدد ترکیب ابلے نمکین پانی میں رائس نوڈلز ڈال کر اتنا پکا لیں کہ وہ نرم ہو جائیں پھر انہیں پانچ منٹ چھوڑ کر چھان لیں اب کھڑاہی میں دو چاہ کے چمچے تیل گرم کر کے برونز فرائے کریں جب وہ پک جائیں تو ایک طرف رکھ دیں اس کے بعد اسی کھڑاہی میں تیل گرم کر کے پیاس سوتھے کریں پھر اس میں شملا مرچ اور گاجر شامل کر کے سوتھے کر لیں اب کری پاورڈر لہسن سویا سوس پسی سفید مرچ اور چینی ڈال کر مکس کریں اس کے بعد نمک آملیٹ پکے جھنگی اور نوڈلز شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں پھر چولے سے ہٹا کر ہرا دنیا ڈالیں اور مکس کریں آخر میں سرونگ بول میں نکال کر ہری پیاس شامل کریں اور گرم گرم سرف کر دیں سنگاپورین نوڈلز اج ساب پرونز تین سو گرم تیل ایک چھا تھائی کپ رائس نوڈلز ایک پاکٹ پیسہ لہسن دو جوے سویا سوس ایک چاہ کا چمچہ پسی سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ چینی ایک چاہ کا چمچہ انڈے کا آملیٹ دو انڈوں کا سلائس پیاس ایک چاہ تھائی ادت درمیانی جولین شملا مرچ آدھی درمیانی جولین گاجر آدھی درمیانی گریب آرڈر ایک کھانے کا چمچہ نمک ہس پی زائقہ سلائس ہری پیاس دو ادت وکم بیک وپسہ چکے ہیں ایک چھو ٹی سی بریک کے بعد اور آلو گو بی جو ہے وہ ہم نے نکال کے سرف کر دیا ہے یہ آگئے ہمارے سنگاپوری نوڈلز ان کو میں نکال دیتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ اس کو گارنش کر دیجئے امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور آپ ضرور ٹرائے کریں گے بنائیں گے اناؤنس کرتے چلیں کہ تڑکہ میں آج بننے جا رہا ہے چاکلٹ ڈیزرٹ نمکین ران روست اور اس کے ساتھ ہی جناب بن رہا ہے پاسٹا سیلڈ تو بہت ہی اچھا سا ٹیمٹنگ سا مزیدار سا مینیو ہے آپ نے دیکھنا ہے فالو کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم اٹ کر دیتے ہیں تھوڑی سی گارنشنگ جو ہم نے یہاں پر بنا کر رکھی تھی سائٹس بھی اس کے تھوڑے سے وائپ کر دیتے ہیں چلیں پرپریشن میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا لیکن اس کے بعد بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے تھوڑی سے ہم اس پر اٹ کر دیتے ہیں سپریئنگ آنین بہت ہی سٹرونگ سا فلیور ہوتا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی چیز آپ کو یہاں آپ کی فیملی کو نہیں پسند ہے امیٹ کر دیجئے لیکن اگر کبھی ٹرائے نہیں کیا تو پھر ضرور کر کے دیکھیں اچھا فلیور آتا ہے سپریئنگ آنین کا یہ لگا دیتے ہیں اس کے سائیڈ میں اور تھوڑی سی چاپڈ سپریئنگ آنین ہے جو ہم اس کے اوپر چلیں لے کر چلتے ہیں اپنے ٹیبل کی طرف اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اچھی سی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسپیز کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا اپنے دھیر سارا خیال رکھنا ہے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت شکریہ인데 اوٹردددددًا قید خیال ہماؤنگ کیا جیلی من یه Estی والمبریک این چیز اوٹردددددددددد ‐� موسیقی سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسیپی